جو ایک میجر سپل خاص کر پچھلے ایک دو دنوں سے ہوا ہے اور کل جیسے ایکسپیکٹڈ تھا خاص کر گیارہ بڑا مجھے کے اس پاس جوہے موسم میں تھوڑا ایمپرومنٹ آیا ہے اور اس کے بعد جوہے موسم جوہے کلاوڈی بنا ہوا ہے اور آج ماننگ سے کچھ ایک جگوں پہ ہلکی دوب کھلی ہوئی ہے خاص کر نورد کشمیر کے چند ایک زلون کے اندر باقی سنٹرل اور سود کشمیر کے اندر موسم تھوڑا عبرالود بنا ہوا ہے تو ویڈ ٹائم یہاں پہ بھی ہلکی دوب نکلنے کے چانسی سے پھر بعد دوپیر جوہے آج ہلکی بارشیں ہو سکتے ہیں خاص کر ویلی کے بہتر علاوہوں میں اور آل جوہے کوئی میجر سپل اب نہیں ہے دوپیر کے بعد بھی تھوڑا ہلکی بارشیں رہ سکتی ہیں جیسے آلڈی فوکاسٹ ہے اور ٹوارڈز ایوننگ یا نائٹ تک جوہے تھوڑا انٹرمیٹنٹی رہے گا کوئی کنٹینیوس یا میجر سپل نہیں ہے اور کل سے جوہے موسم میں ورحال بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے اور لگ بک پانچ تک عمومن ٹھیک رہے گا آفٹرنون میں جو تھنڈر شاور ایکٹیوٹی ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں باقی کوئی میجر سپل نہیں ہے پھر چھے ساتھ کے بیچ میں بھی ایک فیبل ڈیوڈی کے کرن ہلکی بارشیں کچھ ایک جگوں پہ ہو سکتی ہے تو نیکسٹ ہے لگ بک ایک ہفتے تک جوہے موسم عمومن ٹھیک ہے کوئی میجر سپل بارشوں کے حوالے سے یا پہاڑی علاقوں میں برباری کے حوالے سے نہیں ہے ایڈوائزری کے اگر بار کرے کیا کچھ ایڈوائزری دیکھو ابھی فارمرز کے لیے سپری وغیرہ وہ کل سے ریجوم کر سکتے ہیں کل سے یا فرش سیکنڈ کے اس پاس سے تو کوئی سگنفیکنٹ ایسے میجر سپل نہیں ہے کمنگ ڈیس میں باقی جو ہائی ریس کے اندر روڈز ابھی تازہ برباری کے قرآن بند ہے تو وہ جب بھی ٹرول کرنا وہ موسم سازگار ہونے کے بعد اور جو کنسرن ایڈمیسٹریشن یا جو ٹرافک کے یونٹس سے جو ایڈوائزری آتی ہے تو اس کو پوری طرح پالن کریں اور ٹرول کرنے سے پہلے ہائی وے سٹیٹس یا روڈ سٹیٹس جانے باقی کچھ ایک جگوں پہ تھوڑا شوٹنگ سٹونز یا لینڈ سلائٹ ایسے مسئلات ہو سکتے ہیں ہماری علاقوں کے اندر اور باقی اب وٹر لیول بھی تھوڑا سا ریسیٹ ہو رہا ہے کسکر سعود کشمیر کے اندر یا سنٹرل کشمیر میں تھوڑا سا رائز ہوگا دوپیر ہوتے ہوتے تو اورال جو ہے اب سچویشن جو ہے مچ مچ بیٹر ہے کل سے تو کامنگ آرس میں اور امپرو ہونے کے چانسی سے پھر کل سے ویسے موسم بھی عموماً ٹھیک رہنے کے چانس سے تو اب ایسے کوئی خطرے کی کوئی بات نہیں